ایک تو بس ایک چل بولا سا شیرہ میں ارز کر دوں پہلے تعدہ تعدہ یہ کل کا تمہاری چپ اور ہمارا لہجہ تمہاری چپ اور ہمارا لہجہ کبھی ملیں گے تو بات ہوگی تمہاری چپ اور ہمارا لہجہ کبھی ملیں گے تو بات ہوگی ہماری آنکھیں تمہارا چہرہ کبھی ملیں گے تو بات ہوگی تمہاری چپ اور ہمارا لہجہ کبھی ملیں گے تو بات ہوگی ہماری آنکھیں تمہارا چہرہ کبھی ملیں گے تو بات ہوگی ارز کر رہا ہوں میں جو ٹوٹا ہوا سا دکھتا ہوں اب فقط ٹوٹنے سے ڈرتا ہوں میں جو ٹوٹا ہوا سا دکھتا ہوں اب فقط ٹوٹنے سے ڈرتا ہوں موج رکھ دی ہے پار دریار سے میں جو پسپا ہوا ہوں دنیا سے یا میرے دل نے ہار مانی ہے یہ تیرے بعد کی کہانی ہے میں جو ٹوٹا ہوا سا دکھتا ہوں اب فقط ٹوٹنے سے ڈرتا ہوں موج رکھ دی ہے پار دریار سے میں جو پسپا ہوا ہوں دنیا سے یا میرے دل نے ہار مانی ہے یہ تیرے بعد کی کہانی ہے یہ جو وحشت خمار لمحے ہیں یہ جو وحشت خمار لمحے ہیں یا جو آنکھوں پہ گہرے حلقے ہیں یا جو ٹوٹے ہیں تار باتوں کے یا جو رشتے ہیں صرف یادوں کے یہ ستم ہے یا مہربانی ہے یہ تیرے بعد کی کہانی ہے لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے تُو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا تُو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے تُو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے دینے والا بھی تجھے یاد تو آیا ہے لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے تُو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا تُو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے دینے والا بھی تجھے یاد تو آیا ہوگا تُو نے کس نام سے بدلا ہے میرا نام بتا تُو نے کس نام سے بدلا ہے میرا نام بتا کس کو لکھا تو میرا نام مٹایا ہوگا اور آخری شعر ہے کہ یوں ہی کچھ سوچ لیا ہوگا مکرنے کا سبب یوں ہی کچھ سوچ لیا ہوگا مکرنے کا سبب اور میرا جرم بھی لوگوں کو بتایا ہوگا تو تعداد وہ نظم کے جو بند ارز کرتا ہوں ایک تو بس ایک چل بولا سا شیر ہے وہ میں ارز کرتوں پہلے تعداد تھا تھا یہ کل کا تمہاری چپ اور ہمارا لہجہ تمہاری چپ اور ہمارا لہجہ کبھی ملیں گے تو بات ہوگی تمہاری چپ اور ہمارا لہجہ کبھی ملیں گے تو بات ہوگی ہماری آنکھیں تمہارا چہرہ کبھی ملیں گے تو بات ہوگی تمہاری چپ اور ہمارا لہجہ کبھی ملیں گے تو بات ہوگی ہماری آنکھیں تمہارا چہرہ کبھی ملیں گے تو بات ہوگی ارز کر رہا ہوں میں جو ٹوٹا ہوا سا دکھتا ہوں اب فقط ٹوٹنے سے ڈرتا ہوں میں جو ٹوٹا ہوا سا دکھتا ہوں اب فقط ٹوٹنے سے ڈرتا ہوں موج رکھ دی ہے پار دریاء سے میں جو پسپا ہوا ہوں دنیا سے یا میرے دل نے ہار مانی ہے یہ تیرے باد کی کہانی ہے میں جو ٹوٹا ہوا سا دکھتا ہوں اب فقط ٹوٹنے سے ڈرتا ہوں موج رکھ دی ہے پار دریاء سے میں جو پسپا ہوا ہوں دنیا سے یا میرے دل نے ہار مانی ہے یہ تیرے باد کی کہانی ہے یہ جو وحشت خمار لمحے ہیں یہ جو وحشت خمار لمحے ہیں یا جو آنکھوں پہ گہرے حلقے ہیں یا جو ٹوٹے ہیں تار باتوں کے یا جو رشتے ہیں صرف یادوں کے یہ ستم ہے یا مہربانی ہے یہ تیرے باد کی کہانی ہے دو تین چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو سناتا ہوں پہلے تو ان دروں میں پاکستان کی جو حالات ہیں ان میں ذہنی طور پر برباد ہوا ہوں تو میں پھر بچ کے نکل نہیں سکتا تھا تو دو اشاعر ہیں کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان کی اوپر اس قدر تباہ کن لمحے نہیں دیکھے اور وہ مجھے شاید میرے مرنے تک تکلیف دیتی رہی گی ارز کرتا ہوں مت پوچھئے کہ ضبط نے مارا ہے کس طرح مت پوچھئے کہ ضبط نے مارا ہے کس طرح یہ تیر ہم نے دل میں اتارا ہے کس طرح وہ کھیل جس میں غیرت و حمیت انام تھا وہ کھیل جس میں غیرت و حمیت انام تھا وہ کھیل ہم نے آپ سے ہارا ہے کس طرح دو چھوٹی چھوٹی غزل کے اشار ہیں جو میں نے پہلی غزل وہ ارز کر رہا ہے جو میں نے نائنٹھ کلاس میں لکھئے وہ پہلی نہیں تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آرے آرے دیکھیں آج میرے لیے دنگنی خوشی ہے پہلے تو میں نے ان کو فرد الفردن سلام نہیں کر پایا تھا کہ آپ لوگ میں اس میں بیزی تھے کہانے میں تو آپ سب کو میرا سلام ہے اور دوسرا عباس تاوش کا ہونا تو ہمیشہ میرے لیے ایک معتبر لمح ہوتا ہے لیکن ناصر کازمی کے بیٹے کا ہونا بھی میرے لیے بڑا اعزاز کی بات ہے سبحان اللہ تو میں سمجھے کہ خوش وقتوں میں شامل ہونے جا رہا ہوں کہ اتنے بڑے آدمی کا بیٹا میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو مجھے معاف کر دی گا ابھی ساڑھے آٹھ بجے میرا پیدر پہ دو ایٹریوز ہیں ہم دی ایسے نیز گھر پہ کھڑی ہیں تو آفتاب کا جو حکم ایسے ہوتا ہے اللہ معاف کریں اس کے بار بھی مجھے کبھی اس طرح حکم نہیں دی ہوئے تو میں اس کو مانتا بھی ہوں تمہیں دم بدم دوڑا ہے وہ سہر سہر اجازت مہربانی کر کے اب اجازت اپنا دیسارا خیال لکھئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ